روایت میں ہمارے پاس ہے کہ ابراہیم کی عمر تی نوے برس اسماعیل کی عمر تی پنگا برس بوڑا باب جوان بیٹا کہ یا بنیہ اے میرے شفیق بیٹے یا بنیہ میں جو محبت ہے اردو میں میں سے منتقل نہیں کر پاؤں گا جو عربی زمان کا لوگ سوئے اے میرے بہت ہی پیارے محبوب بیٹے بنیہ اس وقت اپنی اولاد سے کہا جاتا ہے کہ جب شدید محبت کا اظہار ہو اور یہاں سے ایک جملہ منزل مسائل سے ابھی دور ہوں لیکن آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائیں ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس جملے کو نہیں جانتا الائیہ الائیہ یا بنیہ کیوں سید شہدہ اس قدر شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی پیاری سکینہ کو بلا رہے تھے کہ سرکٹی لاج سے آواز آئی الائیہ الائیہ یا بنیہ یہ بنیہ کا لسپرانگی میں ہے اے میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنام انی اصفہ ہوکا میں نے خواب میں دیکھا تجھے زبا کرو منظر معذر صلی اللہ کیا فیاللہ اسماعیل نے کہا کہ اے میرے پیارے بابا جان افعلمات و عمر آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو خدا نے حکم دیا ہے سجد جو نے انشاءاللہ ہو میرا صابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے شرم نے یادی ان افراد کو جو رسول اللہ کو نعوذ باللہ اپنے جیسا کہتے ہیں ابراہیم نے خواب دیکھا تھا خواب پر عمل کرنا واجب ہو گیا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے خواب میں دیکھ لے کہ بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو کیا اس پر واجب ہو جائے گا بیٹے کو زبا کرے واجب تو چھوڑ دیجئے جائز بھی ہوگا اپنے بیٹے کو زبا کرے نہیں اس لیے کہ ہمارا خواب نبی کے خواب جیسا نہیں ہے جو خواب میں نبی جیسا نہیں ہے وہ حقیقت میں نبی جیسا کیسے تمہارا خواب تو نبی جیسا نہیں ہے یعنی خواب میں تو نبی جیسے نہیں ہو دیتے جاتے نبی جیسے کیسے ہو گئے بھائی اسماعیل کو لیا زبا کرنے کے لئے لے کر چلے آنکھوں پر پٹی باندھی اسماعیل کے ہاتھ پر باندھی ہے زبا کرنے کا ارادہ کیا چھوڑی چلائی آنکھوں پر پٹی کھولی دیکھا کہ اسماعیل موجود ہے تو مذبا ہو گیا ہے اس چھوڑی کو سخت پتھر پر مارا ابراہیم نے سخت پتھر پر مارا پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے جب دو ٹکڑے ہو گئے تو چھوڑی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو اسماعیل کے نازو گلے پر نہ چلی اس سخت پتھر پر کیسے چل رہی ہے تو چھوڑی بھائی اس نے پروردگار مخاطب ہوئی کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں الخلیلو یعمورونی والجلیلو ینہانی ابراہیم خلیل حکم دے رہا ہے کہ زبا کر لو رب جلیل منع کر رہا ہے زبا کر رہا ہے ابراہیم اس وقت گریہ فرمانے لگے یہ امتحان ابھی تک ابراہیم امام نہیں بنے یہ امتحان ابھی جاری ہے ابراہیم گریہ کرنے لگے وزادارہ نے سیدہ شہدہ کیلئے ایک جملہ علامہ مجلسی نے اسے لکھا ہے ابراہیم گریہ کر رہے تھے اللہ کی صدا آتی ہے ندا آتی ہے اے ابراہیم گریہ کا سبب کیا ہے کہ پروردگار میں امتحان دینا چاہتا تھا بیٹا دینا چاہتا تھا شاید تُو نے قبول نہیں کیا قرآن کریم میں لقد صدق تر ہویا اے ابراہیم تم فگر نہ کرو تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا امتحان پورا ہو گیا لیکن یہ بتاؤ تمہیں اپنا نفس زیادہ عزیز ہے یا آخری نبی زیادہ عزیز ہے کہ آخری نبی سے زیادہ محبت یا اپنے آپ سے بھی زیادہ کہ اپنا بیٹا وہ زیادہ عزیز ہے یا آخری نبی کا بیٹا زیادہ عزیز ہے کہ آخری نبی کا بیٹا زیادہ عزیز ہے کہ آج ہم نے تیرے بیٹے کو بچا لیا امتحان کے بعد لیکن آخری نبی کا بیٹا ہوگا تین دن کا بھوکا پیاسا مانا چاہے یہ وہ موقع تھا جب اللہ نے وحی کے ذریعے سے ابراہیم کے سامنے بسائے بے سید شہدہ پڑے ابراہیم نے حسین پر گریہ کیا ابراہیم کی آنکھوں سے حسین کے لئے آنسو گر رہتے ہیں کہ خدا کی صدا آتی ہے کہ اے ابراہیم تم اسماعیل کو زباہ کر کے جس مقام بزیلت تک پہنچنا چاہتے تھے ویسا ہی مقام ہم نے تجھے حسین پر گریہ ہم نے حسین پر گریہ کیا ہے ہم نے ثواب تجھے آتا کر دیا رحمتک یا ارحم الراحمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہی